بارہ نہ ہوتی تو کچھ بھی نہ ہوتا محمد نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا آلہ حضرت فرماتے ہیں کہ اش پہ تازہ چھیڑ چار پش پہ ترفہ دھون دھا کان جدھر لگائی آقا تیری ہی داستان ہے کان جدھر لگائی تیری ہی داستان ہے ذرا جھوم کر نبی کی بارگاہ میں دھونت پاک کی ٹالی نظر کریں اللہم صلی اللہ علیہ وسیدنا و شفیدنا و نبینا مولانا محمد نباری کو سلیم صلات و سلام انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ کرے اخلاص و وفا خطیبی بن نظیر عالمین بے بدل حضرت علم مولانا مولانا سارہ مسامس باہی کے بھتیجی کے شادی ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم سب ملکت کے دعا کریں مولانا اس شادی کو ہر طرح سے تو مبارک فرما اور شادی میں کوئی کمی رہ جائے مولانا اسے غیب سے پوری فرما خضرات علماء اکرام اشٹیج بجل و بار ہیں چند لمعہ خاتم اللہ حاضری ہوئی ہے میں چاہوں گا کہ مصطفیٰ جانیرحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر حق کے حوالے سے کچھ بھٹو کیا جائے ربی بن نور کے مہینہ سنوں پر سائے فغن ہے اور ہمارا اور آپ کا یہ طریقہ یہ ہم لوگوں کو وراثت میں ملا ہے کہ ہمارے گھر میں کوئی بھی ایسے کام ہوا کرتا ہے شادی بیعہ کا موقع ہو یا کسی کے ویسال بھی ہو جائے تو ہم اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر لیا کرتے ہیں اس کی کڑی آج کی ایک مجلس نظر آ رہی ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر کے ہم آنے والے آفتوں اور بلاؤں کو رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے ہیں کہ مولا اس کے سطح میں تو ٹال دے حضرات چند باتیں آپ کے جہنے کے خانوں میں ڈالوں گا مولانا حسنہ صاحب نے بڑی پیاری بات کہی کہ بیٹیاں جو زمانے میں کچھلی جا رہی تھی جن کا کوئی بقار نہیں تھا اسی ربیو نور کے مہینے نے ان کے مقدر چمکا دیا پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کے آمد کیا ہوئی کہ انسانیت کے میراج ہو گئی اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی نقلا ببا کیا وہی نقلا ببا کیا کہ آج پیری دنیا دنگ ہے اور حیران ہے ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا خاک کے ذروں کو ہم دوشے سوریہ کر دیا خود نہ تھے جو راہ پی عوروں کے غادی بن گئے کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحہ کر دیا حضرات وہ پیارے مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم جو انقلابی بن کر آئے اور آئیسہ انقلاب اپا کیا کہ آج رہتی دنیا تک ان کے انقلاب چلتا رہے گا ورنہ دنیا میں بڑے بڑے انقلابی آئے بڑے بڑے تانی شور آئے آئے جب تک دنیا میں رہے اپنے علم کو پھیل آیا ہے اپنے ہنر کو پھیل آیا ہے انقلاب کو پھیل آیا ہے لیکن جب دنیا سے وہ انقلابی گیا ساتھ ساتھ ان اس کا انقلاب بھی تفن ہو گیا ہے لیکن آج سے چودہ آج سے پندرہ سو آٹھ سال پہلے عرب کی دھرتی پر کی انقلابی آیا تھا وہ اسلام کا پیغمبر آیا تھا ہمارا اور آپ کا موسین آیا تھا وہ خدا کا حبیب آیا تھا کائنات کا طبیب آیا تھا یہ کیسا انقلاب پپا کیا کہ آج جو اس کا انقلاب چل لہا ہے اور قیامت تک انقلاب چلتا رہے گا خدرات یہ میرے عقا صلی اللہ علیہ وسلم کا لائے آئے انقلاب ہے جو رہتی دنیا تک انقلاب پپا ہوتا رہے گا اور قیامت تک انقلاب چلنے والا ہے اسی کے حوالے سے کچھ کڑیاں میں جوڑنا چاہوں گا اور آپ کے ذہنے فکر میں کچھ باتیں ڈالنا چاہوں گا ذرا ایک کو کم کہا دیجئے درد پاک پڑی اللہ حمد صلی اللہ سیدنا و شفینا و نبینا مولانا محمد بارک و سلیم صلی اللہ علیہ وسلم آئیے ذرا میں کہنا یہ چاہوں گا کہ چند دنوں پہلے وہ ساتھ سید ہمارے سنوں سے گزری ہے جس ساتھ سید نے زمانے کو چمکایا تھا زمانے کا مقدر جمکایا تھا حضرات پیاری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولاد با سعادت ربیع نور کی بارہمی تاریخ کو آج سے پندرہ سو آٹھ سال پہلے اے جناب والا آمنہ کی گود بھی ہو رہی ہے سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی فرما رہی ہیں مصطفیٰ آ رہے تھے کہ رات کا اندھیرہ جا رہا تھا صبح کا صویرہ آ رہا تھا یعنی ایسا تھا کہ زمانے سے کفر کا اندھیرہ جا رہا تھا اور اسلام کا اجالہ پھیلتا چلا جا رہا تھا نتیجہ یہ ہوا کہ زمانے کے مقدر سے اندھیرہ مٹتا چلا گیا اور زمانے میں اسلام کا صویرہ چھاتا چلا گیا حال یہ ہے کہ سیدہ آمنہ فرماتی ہیں کیسا لگ رہا تھا کہ آسمان کے تارے لٹک کر ہمارے گھروں کو اوپر چلے آئے ہیں دائیاں کہتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی تھی اور آسمان کے تارے لٹک کر اتنے نیچے چلے آئے تھے مصطفیٰ کی آمد ہو رہی ہے یہ آسمان کے تارے کیا کرنے چلے آئے ہیں کہ بریلی سے جواب ملا کہ مظہر تجھے معلوم نہیں ہے صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے پارا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی پڑتا ہے پارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا نور والا نبی آیا ہے نور کی خیرات بٹ رہی تھی اس لئے آسمان کے نوری تارے بھی اس نور کی خیرات لینے کے لینے نبی کے در دولت پہ چلے آئے تھے حضرات میری آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو رہی ہے ذرا نگاہوں کے سامنے رکھئے گا یہ میری آقا مصطفیٰ جانرحمد صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کی گود میں آ رہے ہیں انقلاب کیسا پاپا ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے ذرا پیچھے ہٹ کر کے دیکھتے ہیں ہم اندوستان کے باشی ہیں اپنے مقدر پہ ہم جتنا ناز کریں کم ہے ذرا دیکھئے کہ پہلے انسان حضرت آدم علیہ وسلم کی تخلیق پروردی یارِ عالم نے اے جنب والا فرمائی اور اس کے بعد ان کے پشت میں نورِ محمدی کو امانت کی طور پر رکھا سارے فرشتے ان کے پیچھے چلے آئے اور اپنے ہاتھوں کو باندھ کر کے میرے نبی کے نور کے نظارہ کرنے لگے میرے نبی کے نور کی زیارت کرنے لگے حضرت آدم علیہ وسلم نے خدا کی بارگاہ میں عرض کیا تھا یہ کس کا نظارہ کر رہے ہیں یہ کس کو دیکھ رہے ہیں رب نے فرمایا کہ نورِ محمدی کا نظارہ کر رہے ہیں جن کی تخلیق کے صدقے میں جن کی بنانے کے صدقے میں میں نے یہ آدم تجھے بھی بنایا ہے یہ ان کے نور کا نظارہ کر رہے ہیں تو حضرت آدم نے عرض کیا کہ یہ مولا تو پھر اسے میری پیشانی میں رکھ دے تو اللہ تعالی نورِ محمدی کو ان کے پیشانی میں رکھ دیا سارے فرشتے سامنے آگئے اور آنے کے بعد ہاتھ جوڑ گئے ہاتھ باندھ کر کے میرے نبی کے نور کا نظارہ کرنے لگے آدم علیہ السلام نے عرض کیا کہ پروردی آر سب دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا ہوں ایسے مقام پر رکھ دے کہ میں بھی تو دیکھوں تو پروردی آرے عالم نے نورِ محمدی کو ان کے انگوٹھے میں چمکایا دائنِ انگوٹھے پر لکھا تا لا الہ الا اللہ بائیں پر لکھا تا محمد و رسول اللہ آدم علیہ السلام نے جب نورِ محمدی کو دیکھا تو محبت سے لبوں سے چوم کر کے آنکھوں سے لگا لیا حضرات میں کہنا چاہوں گا آج نامِ محمد کا جو ہم بوسا دیا کرتے ہیں یہ عقیدہ ہم نے گھر کے چہار دیواری میں نہیں بنایا ہے بلکہ عقیدہ اپنے باپ سے ہم نے ویراست میں پایا ہے یہ عقیدہ ہم نے اپنے باپ سے پایا ہے اور بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہے کہ نامِ محمد کا بوسا کیوں دیا کرتے ہو حضرات میں کہنا یہ چاہوں گا جو بچہ اپنے باپ کے روش کو اختیار کیا کرتا ہے اسے وافادار بیٹا کہا جاتا ہے اور باپ کے روش کو جو چھو دیتا ہے اسے غدار کہا جاتا ہے تو عقیدہ ہم نے اپنے باپ سے پایا ہے حضرات ہم نے گھر کے چہار دیواری میں نہیں بنایا ہے بارحال میں بتانا یہ چاہوں گا کہ لوگوں درد دیکھ لیا جائے حضرتِ آدم علیہ السلام کو دنیا بسانے کی خاطر پروردگار عالم تقلیق فرمائی اور دنیا میں بھیجا سراندیب میں حضرتِ آدم علیہ السلام آ رہے ہیں اس وقت ہندوستان کا وہ حصہ تھا میں کہنا یہ چاہوں گا کہ لوگوں درد دیکھ لیا جائے کہ حضرتِ آدم علیہ السلام رات کے سناٹے میں سراندیب کی پہاڑی پر آ رہے ہیں آدم علیہ السلام نے جنت میں رات اور دن دیکھا تو نہیں تھا لیکن جب یہاں رات کاندھیرہ دیکھا تو گھبر آنے لگے اللہ نے جبریل ایمین کو حکم دیا جبریل جاؤ اور سراندیب کی پہاڑی پر آزان دے دو حضرتِ جبریل کھڑے ہوتے ہیں اور آزان دیتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ حضرتات کہنا یہ چاہوں گا کہ ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں کم ہے اس لئے کہ دنیا میں سب سے پہلے کسی پیغمبر کا قدم پڑا ہے تو ہندوستان کی دھرتی پر پڑا ہے اور سب سے پہلے آزان دنیا میں دی گئی ہے ہندوستان کی دھرتی پر دی گئی ہے اللہ کے قبریائی کے ساتھ میرے مصطفیٰ کے نام کا نام کا غلغلہ سنائی دیا ہے ہندوستان کی دھرتی سے سنائی دیا ہے ساتھ ایک بات اور بتا دینا چاہوں گا آدم علیہ السلام تنہا نہیں آئے تھے میرے نبی کا نور لے کر آئے تھے پتا چلا کہ میرے نبی کا نور بھی آیا ہے تو ہندوستان کی دھرتی پر آیا ہے میری آقا صلی اللہ علیہ السلام کا نور آیا ہے اور اسی نور کے ذریعے اللہ علیہ السلام کی پیشانی میں چمکا اور دھیرے دھیرے یہ نسلن بلدہ بادنہ سے منتقل ہوتا رہا میں بتانا یہ چاہوں گا کہ ہر پیغمبر آیا ہے میرے نبی کا مزدد سناتے ہوئے ہر نبی آیا ہے میرے نبی کی خوشکبری سے دیتے ہوئے ہر رسول آیا ہے میرے نبی کا گنگاتے ہوئے سب یہی کہتے ہیں کہ نبی آنے والے ہیں پیغمبر آنے والے ہیں رسول آنے والے ہیں سب انہی کا مزدد سناتے ہوئے آئے ہیں حضرات اسی کو میلاد کہا جاتا ہے فرق چتنا ہے کہ ہم بھی میلاد کیا کرتے ہیں نبیوں نے بھی میلاد کیا ہے نبی کہتے رہے کہ نبی آنے والے ہیں اور ہم کہا کرتے ہیں کہ نبی آ گئے ہیں فرق سے بتانی ہے میلاد تو سب نے پڑھا ہے اب دیکھئے تھنا آپ کیسے میلاد پڑھا جا رہی ہے اور انبیاء اکرام میرے نبی کی ملاد پڑھا ہے ذرا منظر ملاحظہ کیجئے گا حضرت سلیمان علیہ السلام ہے اللہ تبارک و تعالی نے پوری دنیا پر حکومت دیا تھا ہواوں پر بھی حکومت دیا تھا کہیں جانا ہوتا تھا تخ کو ہوا پر بچھاتے تھے ہوا لے کے چل پڑتی تھی ایک مطبع آپ نے تخ کو بچھایا اور اس کے بعد اس دور کے جو انبیاء تھے اس تخ پر سوار ہو گئے سلیمان علیہ السلام بھی اس تخ پر سوار ہو گئے کنارے کنارے جنات لوگ کھڑے ہو گئے آپ نے آوا کو حکوم دیا یہ ہوا لے کے چل ہوا لے کے چل پڑی ہے پوری دنیا کا سیر آپ نے کیا ہے پوری دنیا کا چکر آپ نے لگایا ہے اور ایک مقام ایسا آیا کہ آپ نے حکوم دیا ہے ہوا تخ کو اتار دے ہوا نے تخ کو اتار دیا آپ نے اپنے سارے ساتھیوں سے کہا کہ لوگو اپنے اپنے پیڑ سے نالین کو اپنے اپنے قدموں سے اپنے جوتے کو اتار دیا جائے یہ جنگلات جو نظر آ رہے ہیں نا ننگے پاؤں تائی کیا جائے یہ جنگلات جو ہیں خالی پیڑ تائی کیا جائے سب نے اپنے اپنے پیروں سے اپنے اپنے جوتے اتار دیئے اور جنگلات کو خالی پیڑ تائی کرنے لگے ننگے پاؤں تائی کرنے لگے جنگلات ختم ہو گئے سارے کے سارے لوگ دخ پر سوار ہو گئے ہوا لے کے چل پڑی ہے لیکن سارے لوگوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام کا دامند تھام کے کہا تھا یہ اللہ کے پیغمبر بتایا جائے یہ خدا کے نبی بتایا جائے پوری دنیا کا سیر آپ نے کیا ہے پوری دنیا کا چکر آپ نے لگایا ہے کہیں ننگے پاؤں آپ نے چلایا نہیں نہ خود چلے ہیں یہ کیسی دھرتی ہے جہاں ننگے پاؤں چلایا گیا ہے یہ کیسی زمین ہے جہاں آپ نے خالی پیرہ میں چلایا ہے تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں تجھے معلوم نہیں ہے آج یہاں جنگلات ہیں کل یہاں آبادی ہوگی اور اسی جگہ کا نام مدینہ منورہ ہوگا اے لوگوں ہمارا آخری بھائی جو خاتمن نبیین بن کر کے آئے گا مکہ میں پیدا ہوگا ہجرت کر کے اسی دھرتی پر آئے گا زندگی کے کچھ سال یہاں گزارے گا یہی اس کا بدفن بنے گا اور یہ جگہ صبح قیامت تک لئے زیارتگاہ بن جائے گی لوگوں نے کہا کب آئیں گے کہا ایک ہزار سال کے بعد وہ آئیں گے کہا ان کا نام کیا ہوگا کہا ان کا نام احمد بھی ہوگا ان کا نام محمد بھی ہوگا برادرین ملتی سلامیاں آنا ہے ایک ہزار سال کے بعد چرچہ کب سے ہو رہا ہے ذکر کب سے ہو رہا ہے نام کب سے لیا جا رہا ہے میلاد کب سے ہو رہی ہے پیارے مصطفیٰ کا ذکر کب سے چھڑا ہوا ہے ہر پیغمبر میرے نبی کا نام لیتا آیا ہر پیغمبر میرے نبی کی آمد کا مزدہ سناتا ہوا آیا اے جناب والا زمانہ آگے بڑھتا رہا حضرت عیسیٰ مسیح کا زمانہ آگیا یہ قوم بن اسرائیل کے آخری پیغمبر بن کر کے آ رہے ہیں اور آپ نے اپنی قوم کو جمع کیا تھا ماننے والوں کو ایک اٹھا کیا بڑا فصیح و بلی خطبہ آپ نے دیا تھا اس لئے کہ پیغمبر کے زمان بڑی فصیح و بلی ہوتی ہے فصاحت و بلاغت کا ملکاؤ لے کر کے آیا کرتا ہے اے جناب والا آپ نے اپنی قوم کے سامنے خطاب کیا تقریر کیا نتیجہ یہ ہوا کہ لوگوں کے آنکھوں میں آنسو آگئے ہچکیاں بند گئی اس کے بعد سے حال یہ ہوا کہ تقریر آپ یہ ختم ہوتی ہے اے خاتون آتی ہیں اورانے کے بعد سے عرض کرتی ہے کہ اے خدا کے پیغمبر اے خدا کے رسول کتنی مقدس ہو ماں ہے جس کی گود میں آپ پلے ہیں کتنی مقدس ہو ماں مبارک بات کے قابل ہو ماں ہے جس کا دودھ آپ نے پیا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خاتون بات تو صحیح کر رہی ہے کہ یقیناً میری ماں مقدر میری ماں مبارک بات کے قابل ہے لیکن میری ماں سے بھی بہتر ایک اور ماں دنیا میں آنے والی ہے جس کی گود میں نبیوں کا نبی پیغمبروں کا پیغمبر اور رسولوں کا امام کھیلے گا لوگوں نے پوچھا کہ کیا نام ہوگا کہ ان کا نام احمد بھی ہوگا اور ان کا نام محمد بھی ہوگا میرے بعد آنے والے کا نام احمد ہے اس لیے کہ آسمانوں کا نام احمد ہے ان کا نام زبیب محمد ہے اور ان کا نام آخرت کا محبود ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ نام ہے بتانا یہ ہے کہ آنا کب ہے چرچہ کب سے ہو رہا ہے ذکر کب سے ہو رہا ہے نام کب سے لیا جا رہا ہے نتیجہ کیا ہوا کہ انبیاء کرام تذکرہ کرتے رہے اور نتیجہ یہ ہوا کہ لوگ دو لوگ انسان تو انسان ہیں جانور بھی آنکھیں پیچھا کے بیٹھ گئے کہ پیغمبر آنے والے ہیں نبی آنے والے ہیں رسول آنے والے ہیں آقا آنے والے ہیں آئیدرہ میں آپ سے کہنا چاہوں گا کوئی مشہور واقت ہے آپ کے ذہن کے خانوں میں کسی نے کسی ذہن کے خانوں خانوں کے کسی نے کسی گوشے میں محفوظ ہوگا کہ حضرت عبوغہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گار سور میں ایک سامپ نے کٹا تھا اے جناب جانتے ہو وہ سامپ کس دور کا تھا وہ سلیمان علیہ السلام کے زمانے کے سامپ تھا حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے ماننے والوں کا اکھٹا کیا اور میرے نبی کا تذکرہ کرنے لگے میرے نبی کی میلات پرنے لگے حال یہ ہے کہ آپ نے کہا کہ لوگوں مکہ میں میرا بھائی پیدا ہوگا پھر پن سال کی زندگی گزارے گا لیکن مکہ والے مکہ میں رہنا دو بھر کر دیں گے میرا بھائی مکہ چھوڑ کر کے مدینہ چلا جائے گا راستے میں ایک پہاڑی ہے جس گار کا نام گار سور ہے اس میں ہمارا بھائی تین دن تک قیام کرے گا پھر وہاں سے نکلے گا اور مدینہ جائے گا یہ سامپ اسی محفیل میں بیٹھا ہوا تھا جب میرے آقا کا ذکر سنا تب وہاں سے چل دیا ہے لوگوں کی نگاہوں سے بچتے بچاتے چلا ہے لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے چھپاتے چلا ہے یہ جناب والا چلتے چلتے یہ غار سور میں آیا ہے اور اپنا مسکن بنا لیا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ میرے نبی کے لیے آنکھیں بیشا دیا انتظار میں بیٹھ گیا نبی آخر زمان یہی آنے والے ہیں محمد عربی یہی آنے والے ہیں احمد مصطفیٰ یہی آنے والے ہیں محمد مصطفیٰ یہی آنے والے ہیں آقا یہی آنے والے ہیں حضرات حال یہ ہوتا نظر آئے کہ ہزار سال کا زمانہ گزر گیا مصطفیٰ کی بلادت مکہ کی دھرتی پر ہو رہی ہے تیر پنس سالہ آپ نے زندگی گزاری ہے چالیس سالہ تو آپ نے خاموشی کی زندگی گزاری تھی اور چالیس سال کے بعد نبوت کا آپ نے اعلان کیا تھا اور خدا کے وحدانیت کا پرچار آپ نے جب کرنا شروع کیا مکہ والوں کے پیٹ پر قدھونا شروع کر دیا حال یہ ہوتا نظر آئے کہ بڑا ستایا مکہ والوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑ دیا اور اس کے بعد مدینہ کے لئے ہزارت کر گئے لیکن غار سور میں جا کے آپ نے قیام فرمایا جیسے ہی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار سور میں جاتے ہیں اب ابو بکر پہلے بھج جاتے ہیں اور سارے سراخوں کو اپنی پگڑی کا کپڑا پھار پھار کر کے بند کر دیا ایک سراخ بند کرنے کے لئے کوئی چیز نہ مل تو اپنا پیر لگا دیا آقا تو آواز دی آقا تشریف لائیں آقا تشریف لے جاتے ہیں غار کے اندر میرے آقا گئے ابو بکر کے زانو پسر رکھ کر کے آرام کرنے لگے اے جنب والا صاحب نے آج دیکھا کہ آج ہمارا مقتر پیدار ہے کون ہمارے گھر میں آیا ہے ہمارا گھر اجالہ اجالہ ہو گیا ہے ہمارا گھر موقتر موقتر ہو گیا ہے یہ کون آیا ہے ہزار سال کا سمانہ گزر گیا یہ اجالہ میں نے دیکھا نہیں تھا یہ اسی خشو میں نے سنگی نہیں تھی ایسا لگتا ہے جس کے انتظار میں آنکھیں بچھا رکھا ہوں اوپر امبر ہمارے گھر میں آ چکے ہیں وہ نبی ہمارے گھر میں آ چکے ہیں بے چین و بے قرار ہوتا ہے صاحب اور اس کے بعد سراخوں کا طرح دور پڑتا ہے یہ جنب والا سارے سراخوں کو اس نے پند پایا لیکن وہاں پہنچ گیا جہاں ابو بکر نے اپنا پیر لگایا تھا یہ جنب والا دیکھا کہ یہاں پیر لگا ہوا ہے تو اپنے سروں سے تھکہ مارنا شروع کر دیا اور کہا ابو بکر پیر ہٹا لو نبی کا دیدار کر لینے دو ابو بکر قدم کو ہٹا لو مصطفیٰ کا مکھوڑا دیکھ لینے دو یہ ابو بکر ذرا قدم کو ہٹا لو مصطفیٰ کی زیارت کر لینے دو یہ ابو بکر ہزار سال سے میں انتظار میں بیٹھا ہوں اسی گھڑی کے انتظار میں بیٹھا ہوں اگر آج بھی نبی کا دیدار نہ ہوا تو ہزار سال کا انتظار ہمارا بیکار ہو جائے گا اس لیے ابو بکر ذرا پیر تو ہٹا لو نبی کا دیدار تو کر لینے دو لیکن ابو بکر کا عشق غالب آیا اور آپ نے پیر نہ ہٹایا اس لیے کہ زہریلہ جانور ہے ہو سکتا ہے میرے نبی کو تکلیف پہنچا دے آپ نے پیر نہیں ہٹایا مجبور ہوکا صاحب نے ڈنک مار لیا اے جناب اولا اپنا ظہر ان کے پیروں میں ڈال دیا ابو بکر کے آنکھوں میں آنسو اتا رہا ہے زہریلہ سامتہ پورانا سامتہ پورے پتر میں زہر سرائط کر گیا آنکھوں سے کرنگرم آنسو یا قدرے گرے نبی کے روح انور پر ٹپکے مصطفیٰ نے آنکھیں کھولی ابو بکر کس نے رولایا ہے کہ ایک زہریلہ سامتہ نے مجھے کاٹ لیا ہے کہا پہر ہٹائی کیوں نہیں کہا کھا حضرت ہے آپ کو تکلیف پہنچائے میرے آقا نے فرمایا کہ ابو بکر آرے وہ سامتہ مجھے کاٹنے نہیں مجھے دیکھنے آ رہا ہے میری زیارت کے لیے آ رہا ہے ابو بکر نے پیر ہٹایا سامتہ پھن ماہ سامنے آیا پھن پھیل آیا نبی کا دیدار کرنے لگا نبی نے پوچھا کہ سامتہ تیری ہمت کیسے ہوئی کہ ابو بکر کو تُو نے کٹا کہا آقا میں آج کا سامتہ نہیں ہوں میں سلیمان علیہ السلام کے زمانے کا سامتہ ہوں ان کی مجلس میں آپ کا چرچہ ہو رہا تھا آپ کا ذکر ہو رہا تھا آپ کی میلات پڑھی جا رہی تھی اے آقا وہاں میں آپ کا تذکرہ سنا پھر وہیں سے میں چل دیا تھا کہ غار سور میں نبی آنے والے ہیں میں لوگوں کی نگاہوں سے چھپتے چھپاتے آیا تھا بچتے بچاتے آیا تھا اور اے ہاں آ کر کے میں نے مسکن بنا لیا اے آقا آپ کو معلوم ہے کہ سامتہ اپنا مان نہیں بناتا ہے وہ دوسروں کے مان میں رہا کرتا ہے لیکن میں نے اپنے سروں سے پتھروں کو توڑ توڑ کا بہتتہ سراخ بنا لیے کہ اگر زمانہ لمبا ہو گیا اگر یہ سراخ بند ہو جائے تو اس سراخ سے نکل لوں گا یہ سراخ بند ہو جائے تو اس سراخ سے نکل لوں گا لیکن جب زیارت کی گھڑی آئی تب ابو بکر نے سارے سراخوں کو بند کر دیا ایک سراخ پر اپنا پیر لگا دیا میں نے بڑی بڑی منت کیا ابو بکر پیر ہٹا لو نبی کا دیدار کر لینے دو پیغمبر کی زیارت کر لینے دو رسول اللہ کا چہرہ دیکھ لینے دو نبی کا دیدار کر لینے دو لیکن ابو بکر نے پیر ہٹایا نہیں تو آقا میں نے مجبور ہو کر کٹا ہے اس لیے کہ اگر آج بھی زیارتہ ہوتی تو ہزار سال کا انتظار بیکار ہو جاتا اس لیے میں نے ابو بکر کو تکلیف پہنچایا ہے میرے آقا نے لعبی دہن نکالا تھا ابو بکر کے پیروں پر لگایا لیکن کہنا چاہوں گا کہ انسان تو انسان ہے یہ جانور میرے نبی کلی آنکھیں بیچھا رکھا ہے پیغمبر کے انتظار میں ہزار سال سے بیٹھا ہے کہ نبی آنے والے ہیں پیغمبر آنے والے ہیں رسول آنے والے ہیں آقا آنے والے ہیں حضرات کہنا یہ چاہوں گا کہاں کہاں لوگوں نے کیسے کیسے آنکھیں بیچھائیں وقت کے اندر اتنی کنجائش نہیں کہ میں تفصیلی گفتو کروں اور تاریخ کے ایک پندہ آپ کے سامنے رکھوں لیکن تاریخ کے ایک پندہ اور آپ کے سامنے میں رکھ رہے ہیں چاہوں گا اور دور جانے کی زورت نہیں ہے اس ہندوستان کے تاریخ کے پندہ پلٹ داؤں صرف چار سو برس پیچھے ہٹیے گا چار سو برس پیچھے ہٹتے ہیں بغلوں کا دور سامنے ہے اے جناب والا یو پی میں ایک زلہ ہے جان پور سے کہا جاتا ہے ایک نواب صاحب رہتے تھے اے جناب والا وہ تو لاہور میں رہا کرتے تھے ان کی زمین یہاں جان پور میں تھی ان کو مکان بنانے کی ڈوبت آئی بس دوروں کو لے کر گیا ہے زمین پر نیو کی کھدائی ہونے لگی اے جناب والا بنیاد کھو دی جانے لگی ایک مینار نکلا آیا لوگوں نے کہا یہ مینار یہ نیجے سے آیا ہے یہ کہاں تک مینار گیا ہے کیا نیجے انسانوں کی آبادی ہے کیا لوگ بھی نیجے بسا کرتے ہیں یہ مینار کا وقعہ ہے اے جناب والا اس کی کھدائی شروع ہو گئی یہاں تک کہ شبانہ روز یعنی رات دن تک لوگوں نے دوروں نے کھدائی چلایا ایک ہپتہ کی کھدائی کے بعد سے اے جناب ایک بہت بہت دروازہ نظر آیا دروازے پر ایک بہت بڑا تالہ نظر آیا لوگوں نے تالہ توڑ دیا اور تروازہ کھولا آنکھیں پھٹی کے پھٹی رہ گئیں پاؤں تلے زمین کھسک کے رہ گئیں لوگوں نے اپنے ماتے کی آنکھوں سے دیکھا ایک تھان پان جیسی زہت زہت رکھنے والا انسان ایک دھولا پتلا انسان پالتی مار کر کے سر جھکائے ہوئے موراقبے میں بیٹھا ہوا ہے انگرامہ کھڑا ہو گیا کہ اے لوگوں یہ انسان نیچے بیٹھا ہوا ہے یہ کب کا انسان ہے یہ کھاتا کیا ہے یہ پیتا کیا ہے یہ سانسے کئی سے لیتا ہے یہ زندگی کے لمحات کئی سے گزارتا ہے اے لوگوں دیکھو نا یہ کب کا انسان ہے یہ کب سے بیٹھا ہوا ہے یہ کس کا انتظار کر رہا ہے سارے لوگ اوپر سے نیچے چلے آئے جتنے موں اتنی باتیں ہونے لگی اتنے موں سادمی نے سر اٹھایا ایک جملہ اس نے کہا تھا کیا محمد آگئے کیا محمد آگئے لوگوں نے کہا آئے بھی چلے بھی گئے ایک ہزار سال کا زمانہ گزر گیا اس آدمی نے کہا لوگوں تو مجھے باہر نکالو لوگوں نے باہر نکالا ایک خوس پاس یعنی پلانی بنائی لوگوں نے اس میں رکھا چھے مہینے تک حیات سے رہے مگر کسی سے کھاتے پیتے نہیں دیکھا کسی سے بات بھی انہوں نے نہیں کی اے جناب ان چھے مہینے کے بعد ویسال ہو گیا پوچھنا یہ چاہوں گا کہ جناب یہ کب سے انسان بیٹھا ہوا تھا یہ میرے نبی کے انتظار کر رہا تھا یہ کب کا انسان تھا جی یہ تاریخ کچھ نہیں بتاتی ہے موارخ اس کے آئے کچھ نہیں لکھتا ہے لیکن کہنا چاہوں گا کہ میرے نبی کے لیے آنکھیں کب سے بیچھائی گئی ہیں پیغمبر کے لیے زمانہ اپنی آنکھیں بیچھا کے کب سے رکھا ہے یہ نبی آنے والے ہیں پیغمبر آنے والے ہیں رسول آنے والے ہیں آقا آنے والے ہیں داتا آنے والے ہیں حضرات ہم اپنے مقدر پر جتنا ناز کریں کہ جناب والا وہ پیغمبر ہم کو ملا ہے وہ نبی ہم کو ملا ہے اس پیغمبر کے امت میں ہم شامل کیے گئے ہیں ورنہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی کتاب توریت میں ستر مقامات پر ہماری خوبیاں پڑھی تھی ہماری اچھائیاں پڑھی تھی یہ جناب رب کی بارگاہ میں از کیا کہ پروردیگار جس امت کے اندر اتنی خوبیاں ہیں جس امت کے اندر اتنی اچھائیاں ہیں وہ امت ہم کو دے دے اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ یہ امت میں نے اپنے محبوب کے ڈیزر رکھی ہے تجھے نہیں دی جائے گی تو موسیٰ علیہ السلام نے از کیا اے مولا اگر وہ امت تو مجھے نہیں دیتا تو اس امت میں ہم کو شامل فرما لیں حضرت کہنا چاہوں گا کہ اس طریقے سے سترہ ہم بیاء اکرام نے اللہ کی بارگاہ میں التجائیں پیش کی ہے کہ مولا امت محمدیہ میں ہم کو شامل فرما لیں میں کہنا یہ چاہوں گا کہ جنب والا ہمارے پیغمبر کا تذکرہ تو پرانی کتابوں میں ملتا ہی ہے اس امت کا بھی تذکرہ پرانی کتابوں میں ملتا ہے اے جنب والا کیسے کیسے ملتا ہے اس طرح نگاہوں کے سامنے رکھئے گا تاریخ ایک اور نہ اور پڑھنا پلٹ دیتا دیتا آگر وقت ہوتا تھا لیکن اختصار کے ساتھ میں سے بتانا چاہوں گا کہ لوگوں درہ دیکھ لیا جائے یہ میرے اقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ کری ہو رہی ہے حیث عیسیٰ علیہ وسلم کے آسمان پر جانے کے پان سو ستر سال کے بعد میرا نبی آ رہا ہے میرا پیغمبر آ رہا ہے میرا رسول آ رہا ہے حضرات یہ پان سو ستر سال کا زمانہ خطرت کا زمانہ کہلاتا ہے انتظار کا زمانہ کہلاتا ہے فاصلے کا زمانہ کہا جاتا ہے کسی نبی معود کے لیے آنکھیں بیشانے کا زمانہ کہا جاتا ہے اس زمانے میں کوئی پیغمبر نہیں آیا ہے کوئی حادی نہیں آیا ہے کوئی رہبر نہیں آیا ہے کوئی رہلومہ نہیں آیا ہے کوئی راستہ دکھانے والا نہیں آیا ہے حضرات حال یہ ہوتا نظر آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام نے جو لوگوں کو راستہ دکھایا تھا حال یہ ہوا کہ شیطان نے لوگوں کو ورغلا کر کے گمراہی کے تلدل میں فساد دیا تھا کوپری کی غلاج تو میں ٹھکیل کے چھوڑ دیا تھا حضرات آئیے درہ کہنا چاہوں گا پوری دنیا میں ظلم کا تتباہ ہو چکا تھا مظلوم کراہتے ہوئے نظر آ رہے تھے پوری دنیا کے طاقت اور انسان اپنے ظلم کا پنچہ زمین پر کار چکے تھے کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا بیواؤں کو مارا جا رہا تھا یہ جناب بیواؤں کو جلایا جا رہا تھا یتیموں کا مال کھایا جا رہا تھا کمزوروں کو تو ترپایا جا رہا تھا پوری دنیا میں ظلم و سیدم کا بازار کرم ہو چکا تھا اور پوری دنیا کے مظلوم کراہ دے ہوئے نظر آ رہے تھے آج ہزارہ میں کہنا چاہوں گا عرب کی سرزمین کا حال یہ تھا کہ بچیاں زمین میں درگور کی جا رہے تھے حضرات جن بچیوں کی عزت کا مزیزت اور مقام میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے میرے آقا کے آنے سے پہلے کا حال دیکھ لیا جائے کہ بچی پیدا ہوتی تھی تو جناب والا اسے زمین کے حوالے کر دیا جاتا تھا گڑھا پہلے اسے کھوٹ ڈالا جاتا تھا کہ لڑکا پیدا ہوگا تو گڑھا پاٹ دیا جائے گا لڑکی پیدا ہوگی تو اس کے اندر ڈال کر کے تفنا دی جائے گی حضرات حال یہ تھا کہ جناب لڑکیوں کو زندہ دفنایا جا رہا تھا کمزوروں کو ستایا جا رہا تھا بیواؤں کو مارا جا رہا تھا کوئی قدر نہیں رہ گئی تھی لوگوں اور عورتوں کے حال یہ تھا کہ اسے بارہ بھی کہ دھرتی پر برائی نہیں پائی جا رہی تھی آپ آگے بڑھئے گا مصر کی دھرتی کا حال یہ تھا وہاں ایک دریہ بہتا ہے جس کو دریہ نیل کہا جاتا ہے وہ کبھی کبھی سوکھ ہو جاتا تھا تو دریہ نیل کے کنارے بسنے والے یہ تصور کرتے تھے کہ دریہ نیل کا تیوتہ ہم سے ناراض ہو گیا ہے اب بلیدان مانگ رہا ہے اب یہ بھیٹ مانگ رہا ہے چودہ سالہ حسین لڑکی کو لوگ سجا جاتے تھے ڈولا میں بیٹھاتے تھے پورے بسن میں اس کے ڈولا کو گھومایا جاتا تھا اور دریہ نیل کے لے جا کے بھیٹ چرہ دیا جاتا تھا بہت خوش ہو کر لوگ واپس آیا کرتے تھے کہ دریہ نیل کا تیوتہ ورازی ہو جائے گا ظلفیں اپنے بکھیرے گا خیتیاں ہماری سیراب ہو جائیں گے حضرہ ہمیشہ یہ ہوتا تھا کہ دریہ نیل میں چودہ سال کی لڑکی کو پھینٹ چرہ دیا جاتا تھا صرف وہیں کا حال یہ تورہ تھا یونان کا حال تھا یونان والے اپنے آپ کو ایڈیوکیٹڈ سمجھتے تھے تعلیمی آفتہ سمجھتے تھے سکھ چھک سمجھتے تھے اے جناب وہ عراض کا حمد کہتے تھے پوری دنیا پر حکمرانی کے لیے ہم پائدہ کیے گئے ہیں پوری دنیا ہمارے سامنے محکوم بنائی گئی ہے لیکن ساتھ ساتھ ان کا بڑا گندہ عقیدہ یہ تھا وہ کہا کرتے تھے دنیا میں وہ انسان زندہ رہ سکتا ہے جس کے بازو میں کس ہو جس کے بازو میں پل ہو جس کے جسم میں توانائی ہو جس کے بدن میں قوت ہو کمزوروں کو کوئی جینے کا کوئی عدیقار نہیں ہے اے جناب کسی ماں کی گود میں اگر کوئی کمزور بچہ جنب بھی لے لیتا تھا تو ماں اپنے ہی سینے سے اپنے بچے کو لگائے ہوئے پہاڑ کی بلندی پچھر جاتی تھی اور پہاڑ کی بلندی سے اپنے بچے کو زمین پہ پٹخ دیا کرتی تھی بچہ زمین پر آتا تھا ایک چیخ مارتا تھا ہمیشہ کہ نیز سو جایا کرتا تھا یہ برائی سے بھی یونان ہی کے ساتھ زمین پر تھوڑ دی تھی آپ فرانس کی وادی میں چلیے گا تو آپ کو پتہ جلے گا فرانس میں سال میں جگہ جگہ پر میلہ لگائے جاتا تھا میلے میں ایک نوجوان کو نچائے جاتا تھا جب اس کا ناچ شباب پر آتا تھا تو اس کی گردن اڑا دی جاتی تھی ناشتے ناشتے اس کی لاش زمین میں لاش زمین پہ کر جاتی تھی اور اس کے بعد سے لوگ سے بسمیل کا نام کے دیا کرتے تھے حضرات میں کہنا یہ چاہوں گا کہ یہ سیب فرانسی کے دھتی پر برائی نہیں پائی جا رہی تھی آپ اٹلی کے ساتھ میں ان کا جائزہ لیجئے گا تو اٹلی میں ہوتا یہ تھا کوئی انسان کوئی جنگ کہہ بڑھتا تھا کسی سے کوئی غلطی ہو جائے کرتی تھی تو جانتے اسے پکڑ کے بادشاہ کے دربار میں لائے جاتا تھا بادشاہ اسے رہا کر دیتا تھا ماف کر دیتا تھا اور کہتا تھا کہ چھوڑ دو اسے اب اس کے بعد سے کہا جاتا تھا کہ تم بھاگ جاؤ اب وہاں سے جب بھاگتا تھا تو اس کے پیچھے شیر چھوڑ دیا جاتا تھا شیر دور آتا تھا پھار کر کے تکہ بوٹی کر دیا کرتا تھا کھا جائے کرتا تھا لوگ اپنے گھر آتے تھے اور تھٹھا مارک اس واقعے کو اپنے گھر والوں کے سامنے بیان کیا کرتے تھے سی بھی یہ اٹلی برائی تھوڑوں تھی آپ کا ہندوستان بھی تمہ حفوظ نہیں رہ گیا تھا یہاں اگر کسی عورت کا سہا گجر جاتا تھا کسی عورت کا شوہر اگر مر جایا کرتا تھا اے جناب والا جب شوہر کے چیتا کی آگ جل آئی جاتی تھی تو جانتے ہو اس چیتا کے آگ کے آگ کے شولے جب آسمان سے آسمان سے باتیں کرتے تھے تو عورت کو زندہ اٹھایا جاتا تھا اور پتی کے ساتھ ستی کر دیا جاتا تھا اگر عورت جان بچانے کی خاطر کئی بھاگ جاتی تھی تو اس کے گھر والے تلاش کیا کرتے تھے اور جہاں مل جاتی تھی اس کے بدنے وہیں آگ لگا دیا جاتا تھا حضرات کہنا یہ چاہوں گا کہ جناب پوری دنیا ظلم و ستم کے شکار بن چکی تھی پوری دنیا کے مظلوم کراحتے نظر آ رہے تھے ہر طاقت اور اپنی جگہ پر ظلم و ستم کا بادل بن کے چھایا ہوا تھا ہر انسان جناب کراحتا ہوا نظر آ رہا تھا ہندوستان کی بیوائیں آواز دے رہی تھی اے پروردگار اور بیوائوں کو سہاگٹ بنانے والا پیغمبر کب آئے گا مصر کی بیوائیں آواز مصر کی لڑکیاں آواز دے رہی تھی اے پروردگار ان ظالموں کے ظلم کا پنجا مرورنے والا پیغمبر کب آئے گا اے جناب فرانس کے نوجوان آواز دے رہتی کہ مولا ان ظالموں کے ظلم کے پنجا سے چھوڑانے والے پیغمبر کو دو بیج دے یونان کے بچے آواز دے رہتے کہ مولا کمزوروں کی بازو میں توانائی دینے والے پیغمبر کو دو بیج دے اے جناب ایٹلی کے ایٹلی کے مجنبین آواز دے رہتے مولا ان ظلموں سے تب سے دنیا کو پاک کرنے والے پیغمبر کو دو بیج دے حضرات پوری دنیا کے مظلوموں کے کہیں آہیں جب بابی جے بابی جاپتے سارے مظلوموں کے یہاں کا جواب بن کے میرا نبی ربیو نور کی بارہویں تاریخ کو آمنہ کی گود میں مسکوراتا ہوا نظر آیا رب کی مشیط مسکورہ مسکورہ کے کہہ رہے دی بیواؤں آسو پوچھ لو اس لئے کہ تجھے سحاکن بنانے والا پیغمبر آمنہ کی گود میں آ چکا ہے اے مصر کا وہاں پرستو ظلم سے باز آ جاؤ تیرے ظلم کا پنجا مرورنے والا پیغمبر آمنہ کی گود میں آ چکا ہے اے یونان کے بچوں اے خوشی آمن آؤ تیرے بازو میں طاقت و طاون آئی دینے والا پیغمبر آمنہ کی گود میں آ چکا ہے اے دنیا کے ظالموں ظلم سے اپنے پنجا کروگ لو اس لئے کہ ظالموں کا پنجا مرورنے والا پیغمبر آمنہ کی گود میں آ چکا ہے نتیجہ یہ ہوا کہ میرا نبی آمنہ کی گود میں آیا ہے آمنہ کی گود میں آیا ہے اور ایک ایسا انقلاب پا کیا کہ گرلیوں کو صحابی بنا دیا رہزنوں کو رہبر بنا دیا بد کرداروں کو صاحب کردار بنا دیا بد مذہبوں کو صاحب مذہب بنا دیا اے جناب والا جو گمراہی کے دلدل میں پسے تھے اسے اچھائی کے راستے پلا دیا جو جہنم کا ڈکر پہ جا رہے تھے انہیں کھیش کر جنت کے شاہرہ کا مصافر بنا کر دیا ایک ارب نے آدمی کا پول بالا کر دیا تھاک کے ذرنوں کو ہم دوشے سوریہ کر دیا ارے خود نہ تھے جو راہ پہ اوروں کے حادی بن گئے کیا نظر تھے جس نے مردوں کو مصیحہ کر دیا